موسیقی ناظرین اکرامی السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روشنی ٹی وی روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ بہترین عورت کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھیں تو وہ شوہر کو خوش کر دیں جب وہ اسے کسی بات کا حکم دیں تو شوہر کی اطاعت کرے جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو پسند نہ کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیٹ لائنز پر بینکوں کے ذریعے پنچائتوں کو خرص کے ذریعے ٹریکٹر کی خریدی کی سہولت کے زلے کلکٹر رامہ راو کا بینک اہددار اور پنچائتی اہدداروں کے ساتھ اشارت دلے نصابباد میں چھپیس اکٹوبر سے پندرہ روزہ جلسے ایس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز اقوام تے کسیز دادار میں شرکتی کو داری امن وہ سب کی برخراری کے لیے آج سے 144 دفاع نافت ڈی سی پی سریدھر ریڈی کی پریس کانفیس روشی ٹیوی کی نشریات اور اقوامی نمائندگیوں کا اثر احمد پورا کولونی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز تارخین کے حوصلے دن با دن بلند شہر میں سرخے کی وارداتوں میں اضافہ اقوام احتیاط کریں اب پڑھتے خبروں کی تفصیل کے جانب بینک خردوں کے ساتھ پنچائتوں کے لیے ٹریکٹروں کی خریدداری زلے کلیکٹر راموہن راو کا بینک اہددار اور پنچائتی اہددار کے ساتھ اجلاس اور کہا کہ ترقیاتی منصوبے کی تحت بینک پنچائتوں کو ٹریکٹروں کے حصول کے لیے قرض فراہم کریں شہر کی کلیکٹر میں زلے کلیکٹر راموہن راو نے اپنے چیمبر میں بینک اہدداروں اور پنچائتی اہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد عمل میں لائے اس اجلاس میں زلے کلیکٹر نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے کے بینک گاؤں کی پنچائتوں کو ٹریکٹروں کے حصول کے لیے قرض فراہم کریں اور کہا کہ گاؤں کی پنچائتوں میں صفائی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر حکومت گرین ہاؤس پلانٹوں کو کچھرا جمع کرنے ڈمپنگ اور دیگر پانی کی فراہمی کے لیے ٹریکٹر لگانے کا حکم دیا ہے زلے کلیکٹر نے کہا کہ موضوعات میں محصر صفائی کے انتظامات کے لیے ٹریکٹر لازمی ہیں ہر گاؤں کی پنچائت کو ٹریکٹر ٹرامی ٹریکٹر کے ساتھ خریدی کی جانی چاہیے بینکوں کے ملازمی سے بات کرنے چاہیے اور انہیں کم شرح سود کے ساتھ چھتی سے چالیس خسطوں میں خرض دینا ہوگا زلے کلیکٹر بطور زلے کلیکٹر کی چیئرمنٹ کی حصے سے ہر زلے میں ٹریکٹر خریدنے اور ان کے موڈل خیمتوں اور دیگر تفصیلات کو دیکھنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مطالقہ گرام پنچائتوں کو اپنی آمدنی یا چودہ وے فیننس کمیشن یادکری فنڈز کے بینکوں کو خستے ادا کرنا ہوگا مطالقہ گرام پنچائتوں کو اس ماہ کی پچیس تارق تک ٹریکٹروں کی خریداری کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کے لیے گرامہ سبھا کے ذریعے حل کے جائیں اس اجلاس میں زلے پنچائتی اہددار جیسودھا سنتوش بینک اہددار وہ دیگر موجود تھے آٹیسی ہرطال کے پیش نظر چار سے زائد افراد نظر آنے یا بس کے شیشے توڑنے پر سخت کاروائی کی جائے گی آسے کمیشنیٹ کے دیفا ایک سو چب والیس نافذ کیا گیا ہے ڈی سی پی اور لائن آرڈر سریدھر ریڈی کی پریس کانفریس آسے کمیشنیٹ کی دیفا ایک سو چب والیس نظامباد سریدھر ریڈی نے بتایا کہ نظامباد پولیس کمیشنیٹ کی دیفا ایک سو چب والیس منگل سے نافذ ہوگی منگل کے روز سٹی کمیشنر کے دفتر میں پریس کانفریس کی گئی ڈی سی پی لائن آرڈر سریدھر ریڈی نے کہا کہ آٹیسی ہرطال کے پیش نظر اور چار سے زیادہ افراد نے آٹیسی بسوں کے شیشے توڑنے سے روکنے والے خانون کی نفواز میں لاغو کیا جائے گا کمیشنیٹ کے تحت اب تک چار مقدمات درش ہوئے ہیں اور بس آئینے کے چار مقدمات درش ہیں اور ان میں سے دو سخت کاروائی کر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شکایتیں بھی آتی ہیں کہ آٹوز آٹیسی بس پر ہرطال کے دوران عوام سے مسافروں کی آلہ خیمتیں لے رہے ہیں گاڑی چلانے والوں نے شکایت کی ہے کہ انہوں نے خانونی کاروائی کی ہے اور مقدمات درش کی ہے جب تک امن وہ آمان موجود ہے بسیں سڑکوں پر چلتی ہے جب تک دیفعہ 144 کام نہیں کرتی رہے گی آہ عویدان دیورگوڑا گیادرین سونڈا کنڈا انچے اندکہ ہی بانپاٹ بہت سچیں بیٹنے جاریے ہیں تروتہ علاقے بسلو کھڑو فلائیتو نہیں بسلو بسل پلائیتو نہیں سندھرمان بسل نٹاگین چرم دوائیوان نٹاگین چرم تروارتہ راستہ روکل چیٹم بسڈی پرموندارچی بسل نو پوکنٹ آپڑوں بیبانی بود یوار جیشنا یہ پاٹی وار جیشنا یوار جیشنا ینی گیا درین یوار جیشنا نیرم کپٹی واتبی دائی کموندو کٹنمین چیٹیلوٹائی راستہ روکل جیشنا بسل نو اپینا دوائیوان نٹاگین بسل پوکنٹ آپڑوں بیبانی بود بسل پوکنٹ آپڑوں بیبانی بود نالو اٹھکنٹ ایک پوک گیا درائینا گیا درائینا پانر جیشتے کرسطنگا پلویدہ چٹو پرمین چیٹیلوٹائی پانرہ روزہ جلسہ جشن ملاد نبی کا آغاز چھبیس اکٹوبر سے ہوگا اور مرکزی جلسہ نو نیمبر بروزی ہفتہ نزد مسجد حاشمی قلعہ روڑ پر ہوگا عوام سے شرکت کی گزارش ہر سال شہنی زومباد کی مرکزی میلات کمیٹی کے زیر احتمام سرکار دوالم سرورے کا نشات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے جلسے و ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا جاتا ہے جبکہ جس کا سلسلہ کافی عرصے دراز سے جاری ہے یہ شہر کے موزز عالم دین کی نگرانی میں ان جلسوں کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں ملک کے بلند و بالا علماء دین یہاں نزامباد آ کر ان جلسوں سے قطاب کرتے ہیں اور سرکار دوالم کی شان اسطلحہ معاشرے پر بیان کرتے ہیں اس سال یہ جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک کے مشہور و معروف عالم دین پیر طریفت شہزادہ خلیفہ حضور امین شریعت محمد سلمان رزا خان بریلی شریف کے زیرے سرپرستی منعقیت کیا جا رہے ہیں جبکہ مقامی طور پر نزامباد کی ملاد کمیٹی صدر محمد عبدالرشید رزوی حفیظ غلام محید دین خان رزوی مولانا شاہد رزا سید ایوب علی رزوی غلام حسین میمن وہ دیگر جلسے کے انتظامی کار کردگی انجام دیں گے شہر میں سرخے کی وارداتوں میں اضافہ علاقوں میں سرخے کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہے ہیں بہت سوخ ذرائع کے مطابق بعض نوجوان قیمتی گاڑیاں قیمتی سیل فون عشقبازی سیرو تفریق جیسے ناجوائز شوق کی تکمیل کے لیے منصوبہ بنانداز میں سرخے کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں سابق میں شہر میں رہزنی کی مسلسل وارداتیں منظریان پر آنے کے بعد پولیس نے چوکہ سی اختیار کرتے ہوئے بعض رہزنوں کی گرفتاری عمل میں لائیں اور پوچھ تاج کرنے پر یہ افسوسناک انکشاف واقعی نوجوان اپنے ناجوائز شوق کی تکمیل کے لیے رہزنی کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں اسی طرح اقلتی علاقوں میں سرخے کی وارداتیں انجام دینے والے اناثر بھی ناجوائز شوق کی تکمیل کے لیے سرخے کی وارداتوں پر ادھر آئیں رات کے وقت مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہوئے مخفل مکانات کی نشان دہی کی جارہی اور ان مکانات میں سرخے کی وارداتیں انجام دی جارہی گجشتہ ہفتے شہر کی حبیب نگر میں شیخ خلیل نامی شخص کے مکان میں سرخے کی واردات انجام دیتے ہوئے تقریبا ستائیس تولہ تلائی زیوار جس کی مالیت دس لاکھ ترپن ہزار کی لگ بھگئے سرخہ کر لیا گیا اس کے علاوہ نقد رقم بھی اڑا لی گئی شیخ خلیل مکان کو مخفل کر کے ناندر روانہ ہوئے تھے اس مکان کو مخفل پا کر سرخے کی واردات انجام دی گئے دو ہفتے قبل احمد پورا کالونی میں بھی سرخے کی واردات انجام دی گئے تمام رہائش علاقوں کے بینکوں سے پولیس بار بار اپیل کر رہی کہ مکانات پر سیسی کیمرے نزب کی جائے تاکہ جرائم کی وارداتوں پر خوابو پایا جا سکی اور جرائم کی وارداتوں میں ملویس اناثر کی شناخت میں آسانی ہو سکے لیکن عوام میں شعور کا فقدان ہے مالدار افراد بھی مکانات پر سیسی کیمرے نزب نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے جرائم کی واردات انجام دی جانے کے بعد سارخین کی شناخت اور گرفتاری میں پولیس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے گنجان اقلتی علاقوں میں سرخے کی وارداتوں سے عوام میں تشویش کا اظہار کیا جارہا ہے رات کے وقت سڑکوں پر گشت کرنے والے اناثر سرخے کی وارداتیں انجام دینے کے پہشیاں ظاہر کیا جارہا ہیں رہائش علاقوں میں مشتبہ افراد دکھائی دینے پر عوام پوری ڈائل ہنڈریٹ پر اطلاع دیتے وے مہکی میں پولیس کے ساتھ تاؤن کرے رہائش علاقوں میں جرائم کی وارداتوں کی روک تھا میں بھی تاؤن کرے تلنگانہ اسٹیٹ آٹیسی ملازمین کی ہر تال کے تین ہفتے مکامل تیس اکٹوبر کو آٹیسی کے پانچ لاکھ ملازمین عام افراد کے ساتھ پروگرام منعقد کر رہے ہیں تلنگانہ اسٹیٹ آٹیسی ملازمین کی ہر تال انیس دن میں داخل ہو چکے تیس اکٹوبر کو آٹیسی کے پانچ لاکھ ملازمین عام افراد کے ساتھ ساکلہ جلو لاسما بری پروگرام منعقد کریں گے آج باویس اکٹوبر کو آٹیسی ملازمین سے کام نہ کرنے کی اپیل کی تھی جس پر کوئی ردعمل نہیں دیکھا گیا آزی ڈرائیور اور کنڈیکٹرز روزانہ کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھے گئے کل ملازمین نے ارکان خاندان کے ساتھ ڈیپو پر زبردست احتجاج کیا چیف منسٹر کے ساتھ باتچیت ناکام ہو جانے پر ہرتال جاری رہنے کا امکان ہے تلنگانہ آٹیسی ہرتال کے باعث گجشتہ نو یوم سے مسافر گجشتہ انیس یوم سے مسافرین کی جانب سے مختلف مقامات کی عامو درف کے لیے ریلوے آٹو کے سفر کو ترجیح دی جاری ہیں ساؤ سنٹرل ریلوے زون کے تحت نزاو آمباد ریلوے سٹیشن کی آمدانی میں گجشتہ انیس دنوں سے آمدانی میں زبردست اضافہ ہوا ہے بتایا جاتا ہے کہ نزاو آمباد ریلوے سٹیشن سے روزانہ ممبئی تا سکندراباد چلائی جانے والی دیوگری ایکسپریس ٹرین اور نزاو آمباد تا تیروپتی روائل سیما سپر فاسٹ ایکسپریس ٹرین کے ذریعے سیکڑ مسافرین استفادہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ مسافرین کے لیے سہولت کا باعث آٹیسی ہرتال ختم ہونے تک یہ ٹرین روزانہ چلائی جانے کی امکان ہے تاکہ نزاو آمباد کے مسافرین کو تکالف نہ ہو اسی طرح مسافرین آٹو کے ذریعے زلے کے مختلف مقامات پر زائد قرائے ادا کرتے ہوئے روانہ ہونے کے لیے مجبور ہے تلنگانہ اسٹیٹ آٹیسی سے وابستہ مختلف بس یونیونوں کی اپیل پر انیس دن قبل غیر مینہ بس ہرتال کا عقص عمل میں آت جس کا اثر متحدہ زلے نظام بات نظام بات اور کامرے ڈی سے تعلق رکھنے والے کاروباری کے علاوہ عام آدمی پر پڑھا مجبورا مخامی عوام کو خان کی سواریوں کے ذریع اپنی منزل مقادس کے لیے استعمال کرتے ہوئے دیکھا گیا مسافروں کو بحفاظت منزل تک پہنچانے کے لیے تمام رولز پر مکمل انتظامات کے ساتھ بس چلائی جا رہے ہیں عوام افواہوں پر توجہ نہ دیں اور بلا خوف سفر کریں کامرے ڈی کلیکٹر میں منعقضہ پریس کانفرس میں زلے کریکٹر و اس پی کا خدا مسافروں کو تمام ستیا نارائے نے آشب اپنے چامبر میں زلہ شویتہ دسٹرک روڈ ٹرانسپورٹ آفیسر رانی جوائٹ کلیکٹر یادر آڈیو راجندر کے ساتھ منعقضہ پریس کانفرس میں بتائی انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ بلا خوف بسوں میں سفر کرے اور نئے عملے کو باز زابطہ کام کی تربیت دی جا رہی ہے بات تربیت کہ انہیں آٹی سی میں بھرتی کیے جانے کی اختامات کی جا رہی ہیں انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ وہ کسی بھی افقاہ وں سے خوف نہ کھائیں انہوں نے کہا کہ روزانہ شام کو کانفرس کے ذریعے پولیس آٹی سی مناقب کیا جا رہے اور تمام رولز پر بسے چلائے جانے کو یقینی بنانے کے اور کنڈکٹرس کے لیے یومیہ ہزار روپی اجرت کی جائے انہوں نے خواہش مند نوجوانوں سے رجوع ہونے کی خواہش کی انہیں بسوں کے مالک ان کو انتبادیا کہ وہ سو بسے چلائے ورنہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے انہوں نے میکانکس کو بھرتی کے لیے رجوع ہونے کی اپیلتی اس موقع پر زلہ جوائیت کلیکٹر یادی ردی آدیو راجند ڈی پی لکشمی نارائن ڈی آرو وانی ڈی ایس پی شویتا ڈی پی آرو پدما کے لیوہ زلے کے کئی اہدیدار پہنجو تھے سعید بھرتی آرو بھرتی سعید بھرتی بھرتی اب ہی سعید بھرتی آرو بھرتی انتخاب آد کو ہائی کورٹ کا گرین سگنل تمام اعتراضات کو مستعیل ماہ نہمبر میں بلدی انتخابات کا انخاط ہائی کورٹ تلنگانہ نے چار ماہ کے بعد بالاخر ریاست میں بلدی انتخابات کی انخاط کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے منگل کے دن ہائی کورٹ نے تازہ و احکامات جاری کرتے ہوئے الیکشن کمیشن تلنگانہ کو ریاست میں بلدی انتخابات کی انخاط کی اجازت دیتے ہوئے بلدی انتخابات کے خلاف ریاست بھر سے داخل کردہ تمام اعتراضات کو مستعیل کر دیا اور ماہ جولائی میں ریاست بھر کے تمام بلدیات میں بلدی حلقہ جات کی اثر نو حد بندی اور ووٹر فیرس کی جرائی کے خلاف بعض بلدیات سے اعتراضات کرتے ہوئے ہائی کورٹ میں رد درخواست داخلی کی جانی پر اس وقت سے ہی ہائی کورٹ نے بلدی انتخابات کے انخاط پر روک لگا دی تھی کجشتہ چار ماہ سے ہائی کورٹ کی جانی سے بلدی انتخابات کے سلسلے میں تاریخ کا اعلان کیا جا رہا تھا جبکہ ریاستی حکومت نے تمام اعتراضات کے جواب میں تفصیلات ہائی کورٹ پر داخل کرتے ہوئے بلدی حلقہ جات کی اثر نو حد بندی اور ووٹر فیرس میں ناموں کی اندراج کو درست کرنے کا دعویٰ کیا تھا اس وقت الیکشن کمیشن تلنگانہ بھی ریاست میں بلدی انتخابات مناخت کرنے کے لیے تیار رہنے کا اظہار کیا تھا لیکن چار ماہ انتظار کے بعد آخر ہائی کورٹ کی جانب سے ریاست میں بلدی انتخابات کی نخاط کو منظوری دے دی گئے ہیں خوامی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مہا میں تمام تر تفصیلات کا انخریب اعلان کرتے ہوئے بلدی انتخابات مناخت کی جائیں گے بلدی ڈیویزنوں کی اثر نو حد بندی کی تمام تر تفصیلات کو روز نامے مومنٹ ٹائمز کی جانب سے منظوریان لاتے ہوئے خائرین تک پہنچایا گیا بلدی ڈیویزنوں کے ریزرویشن کی تفصیلات کو بھی انخریب منظوریان پر لائے جائے گا بہت سوخ ذرائع کے مطابق نظام آباد منسپل کارپوریشن کے ساتھ بلدی ڈیویزنوں کے ریزرویشن کو خطیا دی گئی ہیں حکومت تلنگانہ کی جانب سے ہائی کورٹ میں اعتراضات کا جواب داخل کرنے کے لیے بلدی کے اہددار کو تمام تر امور کو بہتر انداز میں تکمیل کرتے ہوئے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی تھی بلدی کے اہدداروں نے شب و روز خطبات انجام دیتے ہوئے بلدی ڈیویزنوں کے ریزرویشن کو خطیت دیا ہے مہا نویمبر میں بلدی انتخابات منعقد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن تلنگانہ کی جانب سے علامیات جاری کیا جائے گا نظام آباد منسپل کارپیشن جو پچاس ڈیویزنوں پر مشتمل تھا اس کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے سارٹ کیا گیا ہے بلدی ڈیویزنوں کی اثر نوخ حد بندی کے علاوہ دو فہرس ووٹر فہرس میں درستگی اور بلدی ڈیویزنوں کے ریزرویشن کو خطیت دی گئی ہیں اس سلسلہ اس سلسلہ اکٹوبر کے اختتام کے لیے صرف ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے مہا نویمبر کے وقت میں بلدی انتخابات مناخت کی جانے کا قومی مکان ہے ریاست میں آٹی سی ملازمین کی ہرتال کے باعث ایسا مانا جا رہا ہے کہ آٹی سی ہرتال کے اختتام کے فوری بعد بلدی انتخابات کا اعلامیت جاری کیا جائے گا ہائی کورٹ کی جانب سے بلدی انتخابات کے سلسلے میں داخل کردار تمام اعتراضات کا مسترد کر دیا گیا ہے جس کی بینا پرویشن کمیشن کو ریاست میں بلدی انتخابات مناخت کرنے کی راہموار ہو چکی ہے افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ روشنی ٹی وی نشریات وہ عوامی نمائندگیوں کا اثر احمد پورا کالونی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز نزاؤں بات کے اخلیتی علاقے احمد پورا کالونی کے مسائل کے متعلق روشنی ٹی وی پر کئی بار خبریں نشر کی گئی ہیں اور ان مسائل کی حل کے لیے بھی خصوصی نشریات بھی کی گئی جس کے بعد عوام کی جانب سے انفرادی طور پر عوض داروں کو کئی نمائندگی دی گئی جس کے بعد حرکت میں آتے ہوئے عوض دار نے اس علاقے کے مسائل کی جانب توجہ دیتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی آسے شروعات کی جس پر عوام نے اتمنان کی سانس لی اور عوام نے ان ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا اور بلدیا انجنئر سے کاموں کی تفصیلات بھی حاصل کی کیونکہ قبل میں ان انجنئرز کے ذریعہ انجام دی گئے کاموں سے اس علاقے کے مسائل میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا واضح ہے کہ ذرا سی بارش کے سبب یہ علاقہ گندے پانے کی جھیل میں تبدیل ہو جاتا ہے مہلے کا پرابرم ہے اور یہ ہمیشہ کا پرابرم ہے اس کو کمک کرنا ضروری ہے جب تک کہ دین کملی نہیں ہوا ہم چلی نہیں سکتے اس کو کمک کرنا ضروری ہے اور یہ ایک دیرے نہ مسئلہ تھا آج ہم لوگ کوشش کر کے کام چالو کرے ہیں جل جل تکرین ہو جائیں گا ہمارے جو پریشانی آئے تو دور ہو جائیں گے کہ جا کے نمائن دنگی کی اس کے لئے جو کام شروع ہو ایک کام ہونا ضروری ہے دین کا اور جو پانی وجانے کے لئے نہیں بننا ضروری ہے اگر ہو سکتے تو اس کو ڈپ بڑھا سکتے تو اگر یہ ٹیکنیکل لی فارم پاسیوبل ہے تو اس کو بڑھا سکتے ناوی پیٹ مانڈال میں پرائیمری کوپریٹیو سوسائٹی کے تحت اناج خریدی مراکس کا استطاع عمل میں آیا ناوی پیٹ مانڈال مستقر میں اناج خریدی مرکس کا استطاع عمل میں آیا اس استطاعی پروگرام میں سوسائٹی چیئرمنن نیلا کنٹی ابنہ نے شرکت کی اور خریدی مرکس کا استطاع عمل میں آیا اس موقع پر سوسائٹی چیئرمنن ابنہ نے کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کی بھلائے کے لئے بے شمار اغدمات کر رہے ہیں انہیں کہیں سہولتیں مہیاں کر رہے ہیں اور حکومت ایک گریٹ دھان کو اٹھرہ ہزار پینٹیس اور بی گریٹ دھان کو اٹھرہ ہزار پنڈرہ روپی دے رہے ہیں کسان دلالوں کے جوان سے مین نہ آنے کا مشورہ دیا اور اس مرکز سے استفادہ حاصل کی جانے کا اظہار کیا موضوعات میں بسوں کی عام و درف نہ ہونے سے طلبہ کو اسکول اور کالج پہنچنے تاقیر ہو رہے ہیں طلبہ تنظیم نے سڑک پر بیٹھ کر احتجاجی دھرنا منظم کیا اور مطالبہ کیا کہ موضوعات میں بس چلائی جائے کامریٹی زلے بانس پڑا منڈل مستقل میں طلبہ تنظیم نے موضوعات میں بس نہ آنے سے سڑک پر بیٹھ کر احتجاجی دھرنا منظم کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کالج کے طلبہ اسکول طلبہ کو موضوعات میں بس نہ آنے سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس پر طلبہ تنظیم نے کہا کہ اسکول کی تاتلات ختم ہو چکے اور اسکولوں کا آغاز ہو چکا ہے لیکن وقت پر طلبہ کو بس نہیں آ رہے ہیں جس سے طلبہ کی تعلیم پر اثر پڑ رہا ہیں آٹی سی ہر تعلقے چلتے پہلے بھی طلبہ کی تعلیم متاثر ہوئی ہے حکومت اس زمن میں اقدامات کرے اور تمام موضوعات میں بسوں کی عام و طرف کی جانے کا مطالبہ کیا ریاست حکومت کے حسانوں کو درمیانی ایجنٹوں سے نجات دلوانے کے لیے اقدامات کریں گے بھیمگل منڈل مستقل میں دھان خریدی مراکس کا افتتہ بھیمگل منڈل میں کے حسانوں کی سہولت کے لیے کوپریٹیو سوسائٹی کے تحت اناج خریداری مراکس کا افتتہ عمل میں آیا اس پروگرام میں مہمانہ خصوصی کی حیثیت سے زیٹ پی ٹی سی چوٹپلی روی منڈل ٹیارے صدر ڈین ارسیہ زرے محکمے کے احددار سنجیو کمار سوسائٹی چیئرمن اومیہ راجشور گاؤں کی سرپنچ ٹی شنکر نے شرکت کی اور افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ایک گریٹ دھان کی امدادی خیمت اٹھرہ ہزار پینٹیس اور بی گریٹ دھان کی فصل کے لیے اٹھرہ ہزار پندرہ روپی امدادی خیمت ادا کر رہی اور کہا کہ حکومت کے خریداری مرکز پر دھان فرق کرنے والے کسانوں کو اٹھاریس گھنٹے کے اندرون رخم بینک کے خاتوں میں جمع کر دی جائے گی کسان اپنی فصلوں کو خریدی مراکس پر ہی فرق کرے اور انہوں نے کسانوں کو مشورہ دیا کے درمیانی ایجنٹس افراد سے محفوظ رہے ریاستی حکومت عوام کی فلاو بہبود کے لیے بے شمار اقدامات کر رہے ہیں ریاستی اسمبلی فرز زندہ بانسوارہ حلقے کے انچات پوچرام سریندر ریڈی کا بیان انہوں نے مختلف ترخیاتی پروگرام میں شرکت کی اور افتتح عمل میں لیا بانسوارہ حلقے کوٹ گر منڈل موزہ کوتا پلی میں بانسوارہ حلقے کے انچات پوچرام سریندر ریڈی نے کمیونٹی حالقی تعمیرات کے لیے سنگے بنیاد رکھا بات ازہ انہوں نے کوتا پلی موزہ میں پرائمری ذرہ کوپریٹیو سوسائٹی کے زیر احتمام انچ خریدی مرکز کا افتتح عمل ملایا اس کے بعد انہوں نے مستحقین کو سی ایم آر ایف چیکس تخصیم کی اس موقع پر سریندر ریڈی نے کہا کہ ہمارے ریاستی وزیر اور اسمبلی سپیکر پوچرام سنیوہ سیڈی نے کاشکروں کو اناج کے بیک اور اناج کے عام و درف کے معاملے کے بارے میں حکام سے بات کیے کسانوں کو چاہیے کہ سرکاری قریدی مرکز میں ہی اپنی فصل فروق کرے اور گاؤں کے مستحقین جو ڈبل بیٹروم کے اہل ہوں گے اس کا انتخاب جلد ہی ہوگا اور کہا کہ نظام ساغر لیفت 28 کے ذریعے پانی کی ریزرف پمپنگ کی جارہے ہیں اس پروگرام میں کولگیر مانڈال MPP ZPTC وذیگار موجود تھے ڈبل بیٹروم کے اہل ہونے ہکومت بینکوں کے خلاف جو فیصلہ کی ہے اس فیصلے کو واپس لیا جائے بینک ملازمین کے سامویا سنگم صدر بوز بابو نے کیا مطالبہ شہر کی ونائک نگر میں واقع سندیکیٹ بینک آف انڈیا کے سامنے بینک ملازمین نے دھرنا منظم کیا اس موقع پر بینک ملازمین سامویا سنگم صدر بوز بابو نے کہا کہ حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو وہ واپس لے اور بینکوں میں خالی پوسٹوں پر بھرتی کیا جائے کا آغاز کیا ہے عوام زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں اور اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کریں نوڑا چیئرمن پروباکر ریڈی کا بیان مارکلوٹ منڈر مالک بھنڈر پر حریتہ حرم پروگرام کا انعقاد عمل میں لائے گیا اس پروگرام میں نوڑا چیئرمن پروباکر ریڈی نے شرکت کی اور شجرکاری کی اور ان پودوں کی حفاظت کے لیے ٹری گارڈ لگائے گئے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت ماحول کو سرسبد و شاداب بنانے کے لیے حریتہ حرم پروگرام کا انعقاد عمل میں لاتی ہے اور کہا کہ پودے تو لگائے جاتے ہیں مگر اس کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ وہ پودے پھل کھول سکے ماحول کی سرسبد و شاداب کی کے لیے پودے لگانا ضروری ہے اس پروگرام میں نوڑا ڈائریکٹر اختر و دیگر موجود تھے مارے گاتھا پالکولو آندر پالندو موسیقی 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 کیا گیا بھیمگل منڈل مستقل میں مختلف وارڈو کا مونسپل کمیشنر گنگا دھر نے دورہ کرتے ہوئے جائزہ لیا اس موقع پر کمیشنر نے کہا کہ ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی احکمات پر وارڈو کا دورہ کیا جارا ہے اس موقع پر انہوں نے تین کروڑ کی لاغت سے کی جارے ترخیاتی کاموں کا سی سی سڑکوں کی ٹامیت ڈرینیچ وہ دیگر کاموں کا جائزہ لیا بات ازہ انہوں نے مونسپل کمپلیکس میں واقع بیکری کا معاینہ کیا اور بیکری کے مالکین پر ایک ہزار روپی کا جرمانہ آئیت کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ناقض صفائی اور پلاسٹی کا استعمال کرنے والوں کے خلاف کڑے اقدامات کی جائیں گے بیکری میں ناقض صفائی ہونے پر تیس کی جانے کا انتبا دیا مورتار منڈل کے میٹنگ ہال میں کلیانہ لکشمی وہ شادی مبارک اسکیم کے تحت چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی مورتار منڈل مستقل کے میٹنگ ہال میں کلیانہ لکشمی وہ شادی مبارک اسکیم کے تحت چیکوں کی تقسیم عمل میں آئی اس پروگرام میں اس سفادہ کو نندگان میں چودہ چیکس تقسیم کیے گے مورتار تحصیدار ونکٹراؤ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے لڑکیوں کے والدین میں چیکس تقسیم کیے گے اس پروگرام میں MPP سینیواز ZPTC صدر مانڈل صدر ایلیا سرپش مورتار دھرنی مورتار منڈل MPTC کوپشن مبارک اسکی علاوہ دیگر موجود تھے کلیان لکشمی شادی مو بارک چکلا فامبینی کاریک نمو مانڈلا عددیکشن شیولینگ سینیواز گارو ماریو ZPTC گارو MPPTC لو TRS پریڈنٹ ایلیا مانڈلی سببندی کوپشن مبارسو ویوذہ گرامال نمچ چوچنے MPPTC لو سرپنچلو ویوذہ چیتلوں میدھگا منا مورتار منڈل لکشمی شادی مو بارک چکلا مانڈلا عددیکشن شادی مو بارک چکلا فامبینی کاریک نمو ایلیا اختتام سے خب نظر ڈالتے آنچ کے ہم سرخے پر بینکوں کے ذریعے پنچائتوں کو فرض کے ذریعے ٹریکٹر کی خریدی کی سہولت دے زلے کلکٹر رامہ راو کا بینک اہددار اور پنچائتی اہدداروں کے ساتھ اشارت دلے نصابباد میں چھپیس اکٹوبر سے پندرہ روزہ جلسے اس ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آقاد اقوام تے کسیر تعداد میں شرکتی کو داری امن وہ سب کی برخراری کے لیے آج سو چوباریس دفاع نافت ڈی سی پی سریدھر ریڈی کی پریس کانٹریس روشی ٹیوی کی نشریات اور اقوامی نمائندگیوں کا اثر احمد پورا کولونی میں ترقیاتی کاموں کا آغاز تارخین کے حوصلے دن با دن بلند شہر میں سرخے کی وارداتوں میں اضافہ اقوام احتیاط کرے آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے جواست اللہ حافظ